میں تو فقیر ہوں بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں بلے کہیں سیاچین سے لے کر نگر پارتلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے ہم فور ہم لیس کسی کو بھی لا ورس ملا اس کا کامیں اٹھا کے اس کو داخل کریں نہ جات بات نہ مذہب اللہ تعالی نے انسان میں رحم اور احساس کا جذبہ پیدا کر کے اسے اشرف المخلوقات بنا دیا آج ہم بات کر رہے ہیں عبدالسطار ایدھی کی جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں صرف کر دی عبدالسطار ایدھی جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے اکیلے نکلے اور پاکستان میں ایک فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی جو دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت کی صفت کو اپنایا اور یتیموں اور مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھا بے پناہ خدمات کے نتیجے میں ایدھی صاحب کو تمغائے امتیاز سے بھی نوازا گیا جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے سکول کے لیے دو آنے دیتی تھی ایک میرے لیے اور ایک کسی اور پر خرچ کرنے کے لیے یہ وہ سنہری الفاظ ہیں جو ایدھی صاحب نے بولے نوبل انام کا میرے لیے کوئی مطلب نہیں میں انسانیت کی پرواہ کرتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک آپ کو کوئی چیز اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہت دے سکتی ہے یہی وجہ تھی کہ ایدھی صاحب نے دنیا داری کے میار اور عشرت سے غافل ہو کر انسانیت کی مدد کی اور ہزاروں یتیموں مسکینوں اور بے سہارا کو اپنی شفقت کی سائے میں لے لیا آج ایدھی صاحب کو ان کی چوتھی برسی پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں ایدھی صاحب جیسا جذبہ پیدا کرے